بسم اللہ الرحمن الرحیم چاند گرہن کے موقع پہ جب چاند کو گرہن لگتا ہے اس وقت جو حاملہ عورتیں ہیں پریگنٹ عورت ہے جس کے پیٹ میں بچہ ہے ان لوگوں کے لیے اسلامی نظریہ کے اعتبار سے کیا کرنے کا حکم ہے کن کاموں سے رکنے کا حکم ہے بہت ضروری ضروری پوائنٹ کے اعتبار سے ایک ایک جز آپ کے سامنے بیان کروں گا آپ کو بتاؤں گا جیسا کہ آپ اگر دیکھنا چاہیں تو آپ کے مسائل اور ان کا حل جل نمبر آٹھ صفہ نمبر ایک سو پچیس پہ بھی چند باتیں آپ کو مل جائیں گی اس کے علاوہ دلائل دیتا جاؤں گا انشاءاللہ سمجھاتا جاؤں گا ایک اصول پہلے سمجھ لیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دینی معاملات پہ اگر کوئی بات کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے کوئی بتاتا ہے کچھ بھی دینی اعتبار سے شریعت کے معاملے میں اور وہ جو بتا رہا ہے دین میں شریعت میں موجود نہیں ہے تو اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا منگھڑت ہے شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا اگر آپ کوئی چیز دین میں شریعت میں نہیں ہے آپ اس کو شرعی حکم سمجھ کر عمل کرنے لگیں گے تو پھر یہ شریعت میں اضافہ کرنا ہے اور یہ سخت جرم ہے حدیث میں آتا ہے ہر دین میں ہر نئی بات کا ایجاد کرنا پیدا کرنا گمراہی ہے اور گمراہی جہنم کا راستہ ہے جہنم کے راستے پہ آپ چل رہے ہوں گے اگر ایسی حرکت آپ کریں گے اب نمبر ایک حاملہ عورت کے بارے میں اسلام میں کوئی ایسا حکم چان گرہن کے موقع پہ جو الگ سے آیا ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ اکرام ردوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حاملہ خواتین کے بارے میں الگ سے کوئی بات بتائی ہو کہ چان گرہن کے بارے میں ان کے لئے یہ حکم ہے ایسی کوئی بھی روایت نہیں ہے دوسری بات پابندیاں کیا کیا ہیں حاملہ عورت کے لئے یاد رکھے گا کوئی بھی پابندی شریعت کے اعتبار سے شرعن کوئی بھی پابندی نہیں ہے اسلامی نقطے نظر سے بتا رہا ہوں پھر کیا کریں گی ایسی صورت میں حاملہ عورتیں وہی عام حالات میں عام لوگوں کے لئے جو حکم ہے وہی حکم ان حاملہ خواتین کے لئے ہے الگ سے کچھ بھی ایک ذرہ بھی نہیں ہے اب سمجھئے پھر کیا کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں نمبر تین چند حضرات یہ کہتے ہیں خاص طور سے عورتوں میں یہ باتیں پھیلی رہتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ حاملہ عورتیں ایسے موقع پہ چھوری یا چاکو یا قینچی بلیڈ یا پھر کوئی بھی دھاردار چیز بلکل نہیں پکڑیں استعمال نہیں کریں میں یہ کہنا چاہتا ہوں بلکل منگھڑت کوئی ایسی بات نہیں ہے شریعت سے ان باتوں کا کوئی تعلق نہیں ضرورت کے وقت بلکل پکڑ سکتی ہیں کہتی ہیں کہ اگر اس طرح یہ پکڑے گی کوئی دھاردار چیز تو بچہ جب پیدا ہوگا ناک کٹا ہوا ہوگا کان کٹا ہوا ہوگا یا جسم کا کوئی حصہ کٹا ہوا ہوگا اس طرح باتیں کہتی ہیں کون بولا آپ کو اللہ کے رسول نے کہا تھا یہ جو بد سگونیاں ہیں شریعت میں ان کی لئے کوئی بھی جگہ نہیں ہے اسلام میں اب پھر بات یہ جو باتیں ہو رہی ہیں یہ آئی کہاں سے ہیں یہ بھی سمجھئے یہ آئی ہیں غیر مسلموں سے یہ باتیں جب آپ غیر مسلموں کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہے ایسے موقع پر ان چیزوں کا استعمال نہ کریں حاملہ خواتین تو یہ باتیں غیر مسلموں سے آج ہمارے معاشرے میں مسلمان عورتوں میں بھی پھیل رہی ہیں ارے آپ اسلام کو مان رہی ہیں پھر غیر مسلموں کے مذہب کی باتیں آپ کہاں سے لے کے آ رہی ہیں اسلام میں کیا آپ اسلام کو نہیں مانتی جب مانتی ہیں تو اسلام ہی تو آپ کے لئے کافی ہے اللہ نے خود کہا ہے قرآن میں یہ اعلان کر دیا کہ دین اسلام مکمل ہو گیا اور میں اس دین سے راضی ہوں اب اس کے بعد کسی اور چیز کی کسی اور دین کی ضرورت نہیں تو پھر آپ کہاں سے کہیں کن کتابوں سے کن غیر مسلموں سے آپ لے کے آ رہے ہیں اسی لئے کیا ضرورت ہے اس کی ایک چیز اور بتانا چاہتا ہوں یہ آئی کہاں سے غیر مسلموں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات ہوتے ہیں وہ بھی بتاتے رہتی ہیں غیر مسلم کے عورتیں یہ بھی اپنی چلتی ہیں اب مولانا سے پوچھیں کہ تب ہی تو مسئلہ لوگا علماء سے رابطہ نہیں علماء سے تعلقات نہیں گھر میں لڑکا پیدا ہوا تو ڈکٹر انجینئر پڑھا ہو مولوی کا سوال ہی نہیں مفتی کا سوال نہیں تو کہاں سے یہ اصلاح ہوگی تمہاری یہ تو ایک بات تھی دوسری بات چند عورتیں یہ کہتی ہیں نمبر چار گھر سے باہر نہیں نکلے گھر سے باہر نکلنے میں نقصان ہے اس کو بھی خطرہ ہے بچے کو بھی خطرہ ہے کوئی بنیاد نہیں اس کی اب یہاں پر ایک چیز بتاتا ہوں چند جو نادان ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے کیا ہوتا ہے کچھ ایسی ہوائیں ایسی فضائیں اس وقت بن جاتی ہیں کہتے ہیں کہ سائنس جاننے والے ڈکٹر کہتے ہیں کہ اس وقت جو ہے باہر جانے سے نقصان ہوتا ہے کس ڈکٹر نے کہا ہے یہ سب غیر مسلموں کی کتابوں میں ہے کسی بھی معتبر اور ماہر ڈکٹر نے آج تک یہ نہیں کہا کہ ایسے موقع پہ باہر جانا بہت خطرہ ہوتا ہے پھر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں جب آپ کہتے ہیں کہ ہوا خراب ہو جاتی ہے فضاء خراب ہو جاتی ہے ایسے موقع پہ باہر جائیں گے تو نقصان ہے جب حاملہ عورت کے لئے نقصان ہے تو عام آدمی کے لئے بھی نقصان ہونا چاہیے اس کے لئے کیوں نقصان نہیں ہے بات ہے مذہبی مذہبی اعتبار سے عورتیں سمجھ رہی ہیں وہ بھی مذہب کہاں غیر مسلموں کے مذہب سے لا رہی ہیں اس کو سمجھئے یہ سب باتیں اصلاح کرنی بہت ضروری ہے اسی طرح نمبر پانچ یہ کہتی ہے کہ اس وقت جو ہے کوئی بھی گھر کا کام اگرہ نہیں کرے روٹی پکانا چاول دیکھنا جو بھی کام گھر کے کام و کاج حاملہ عورت نہیں کرے بالکل غلط ایسی کوئی بات نہیں ہے ضرورت کے وقت بالکل کر سکتی ہے شریعت میں اس کے لیے مطلب کوئی ایسا حکومی نہیں ہے اب کہاں سے آیا وہیں سے آیا میں پہلے بتا چکا ہوں اور نمبر چھے اسی طرح کہتے ہیں کہ گرہن کو نہیں دیکھیں اس وقت گرہن کو دیکھنے سے کہتے ہیں کہ آنکھوں میں کچھ بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں اس وقت کچھ نقصان ہونے لگتا ہے میں کہنا چاہتا ہوں کس نے کہا ہے آپ کو کوئی ماہر ڈاکٹر اب کوئی اگر پندیت سے جا کر پوچھیں گے جو پندیت ڈاکٹر بن کے بیٹھا ہوگا وہ تو یہی بتائے گا اپنی اپنی کتاب کو چلانے کے لیے اپنے مذہب کو رنگ دینے کے لیے تو یہی تو بتائے گا ارے کوئی ماہر ڈاکٹر ہو ان سے پوچھیں ہاں اگر واقعیتاً کوئی ماہر ڈاکٹر ہے وہ کہتا ہے سائنس جاننے والا ہے وہ کہتا ہے کہ واقعیتاً وہاں پر کچھ خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں ایسے موقع پر نہیں جائیں تو پھر شریعت سے تعلق نہیں رہا اس کا یہ تو ڈاکٹر ہی تعلق ہے جیسے ڈاکٹر کہہ دے آپ کو کہ بھئی آپ کو سگر ہے اس لیے آپ چینی مت کھائیے ٹھیک ہے آپ چینی مت کھائیے کوئی بات نہیں ہے اب آپ کے لیے چینی کھانا حرام نہیں ہوا آپ کے لیے چینی کھانا کوئی شریعت کے اعتبار سے ناجائز نہیں ہوا بلکہ وہاں کسی عورد غیر کی وجہ سے وہ منع کیا گیا کیونکہ وہاں آپ کو نقصان ہو جائے گا ایسے ہی اگر کوئی کہتا ہے ڈاکٹر کوئی سائنس جاننے والا کہتا ہے کہ ہاں اس وقت نقصان ہوتا ہے پھر ٹھیک ہے کوئی سائنس جاننے والا کہا ہو میرے علم میں نہیں ہے میرے علم میں اتنی ساری کتابیں پڑھنے کے بعد سائنس کی کتابیں بھی پڑھنے کے بعد کیونکہ میں میٹرک تک پڑھا ہوں ٹین کلاس تک پڑھا ہوں دس کلاس تک پڑھا ہوں اس کے علاوہ بھی ادھر ادھر کی کتابیں پڑھا ہوں لیکن کسی بھی سائنس جاننے والے نے ڈاکٹر نے یہ نہیں کہا ہے اب تک اب کون کہتا ہے خدا جانے اور نمبر سات کھانا وغیرہ نہیں کھائیں پانی تک نہیں پیئیں حاملہ عورتیں ایسے موقع پہ کہتی ہیں غلط ہے ایسے کوئی بات نہیں ضرورت کے وقت کھانا کھا سکتی ہیں کوئی حرج نہیں بھوگ لگے تو کھا لیجئے کوئی حرج نہیں اسی طرح پانی پینے میں بھی کوئی ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑے گا ہوتا کیا ہے اگر کسی کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ جائے کوئی کھانا کھا لی ہو پانی بی لی ہو کسی کے بچے کو نقصان ہو گیا اب شور ہو جاتا ہے دیکھو چان گرہن کے ٹائم میں یہ اس طرح کر رہی تھی کھانا کھائے رہی تھی اسی لیے ہوا ہے اب شور ہو گیا میں ان اندھوں سے یہ کہنا چاہوں گا یہ لفظ جان بوجھ کر میں استعمال کرتا ہوں یاد رکھے میں ان اس طرح کی باتیں کرنے والوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک آدمی کا کھانے کی وجہ سے نقصان ہو گیا تم اسے دیکھ رہے ہو اسی کھانے کی وجہ سے اور کتنی ساری عورتیں حاملہ عورتیں مسلم خواتین ایسی ہیں جنہیں کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے وہ تمہیں نظر نہیں آتی سوچئے پتہ چلا کہ نہیں وہ تو تقدیر میں تھا خراب ہونا تقدیر میں تھا بچے میں نقص پیدا ہو جانا تقدیر میں تھا بیماری کا ہو جانا بیمار ہو گئی بچے کو نقصان ہو گیا اب سورج چاند گرہن سے کیا جوڑ رہے ہو تم سمجھئے یہ نقطہ ہے اسلاح بہت ضروری ہے اور اسی طرح کہتے ہیں کہ ناخن اور بال نہیں کٹیں یہ بھی غلط بلکل سراسر غلط ضرورت ہے تو کٹ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے اور اسی طرح کہتے ہیں کہ نمبر نو سلائی نہیں کریں سوئی وغیرہ سوئی دھاگہ سوئی وغیرہ استعمال نہیں کریں اس وقت کوئی بنیاد وہی کہتے ہیں بچے کو نقصان ہوگا کس نہ کہا بچے کو نقصان ہوگا بھائی تعجب ہے کیا باتیں ہیں یہ سب میں جب کتاب پڑھتا ہوں تو مجھے پڑھ کے بھی ہنسی آتی ہے کہ اس طرح اس طرح کے بھی حضرات جو ہے دنیا میں ایسے ایسی عورتیں ایسے ایسے لوگ موجود ہیں جو اس طرح اس طرح غلط تصور بھی کرتے ہیں اور نمبر دس کہتے ہیں کہ بیٹھی رہیں عورتیں حاملہ عورت ایسے موقع پر بیٹھی رہے لیٹے نہیں سوئے گی نہیں ایسے ہی بیٹھی رہے گی یا چلتی پھرتی رہے گی دو طرح کی باتیں مجھے ملی ہیں کچھ کتابوں میں ایسی ملی ہیں کہ وہ بیٹھی رہے بلکل سونا نہیں ہے اس کو اور کچھ کتابوں میں ایسی باتیں ملی ہیں کہ اسے بیٹھنے بھی نہیں ہے کہیں بیٹھے گی نہیں چلتی رہے گی ادھر سو دھر ادھر سو دھر چلتی رہے گی پورا چاند گرہن ختم ہونے تک ان تمام باتوں کا کوئی بنیاد نہیں ہے ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے سب منگھڑت ہے اگر نیند آئے تو سو سکتی ہے آرام کر سکتی ہے لیٹ سکتی ہے بیٹھ سکتی ہے سب جائز ہیں کوئی حرج نہیں یہ سب باتیں آئیں ہیں پنڈیدوں کے کتابوں سے اللہ حفاظت کرے ہماری اور نمبر گیارہ کہتے ہیں کہ ایک دھاگہ لے لے یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہتے ہیں کہ ایک دھاگہ لے لے جب چاند گرہن لگنا شروع ہو جائے کیا ہوگا میں سمجھا نہیں اس کام سے کیا ہوگا رکھنے سے کوئی فائدہ کوئی فائدہ نہیں یہ سب بے بنیاد واہیات یہ سب کیا ہیں توہم پرستی دل میں کوئی بات آگئی کوئی کچھ بھی بتا دیا کل آئے گا کوئی بتا دے گا ایسا کرو الٹا لٹکی رہو اب الٹا لٹکنا شروع کر دیں یہ عورتیں سوچیں ایسا ہی ہوگا کیونکہ یہ سب خورافات ہیں اسلامی تعلیم شریعت کو نہیں سمجھا ہے قرآن و سنت کا پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم انہوں نے حاصل نہیں کی ہے تو کیا ہوگا یہی تو ہوگا کوئی کچھ بھی بتائے گا بینا پیندی کا لوٹا جیدر ٹھیل دے ادھر ہی کرتے رہیں گے یہ ہسنے کی بات نہیں ہے لیکن بہت اہم ہے یہ سوچئے اسلامی نظریہ اور اسلامی تعلیم سے دوری کا نتیجہ ہے یہ سب اور اسی طرح کہتی ہیں کہا خطرہ کوئی خطرہ وطرہ نہیں ہے ایسے موقع پہ جو خطرہ عام لوگوں کو ہے قیامت آنے کا اندیشہ ہے جو ہے آدمی دنیا ختم ہو سکتی ہے بہت نازک مرحلہ ہے سب کے لئے ہے حاملہ عورت کے لئے کیا خطرہ ہے بھائی سب کے لئے جو ہے اس کے لئے وہی ہے اب کیا ہے خطرہ الگ سے کوئی خطرہ یہ الگ سے خطرہ سب لوگ بنائے ہوئے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے اگر ایسی کوئی بات ہوتی اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ضرور بتاتے اگر ایسی کوئی بات ہوتی کوئی نہیں ہے ایسی بات جب نہیں ہے پتا چلا ہے یہ دین یہ اسلام تو کامل ہے جب کامل آپ کہہ رہے ہیں اسلام کو مکمل مان رہے ہیں تو پھر یہ باتیں کہاں سے آگئیں جب اسلام میں نہیں ہے تو پتا چلا ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں یہ بے بنیاد ہیں یہ بہت ضروری گفتگو میں نے کی ہے اور اتمنان کے ساتھ آپ کو سمجھانے کے لئے میں نے کیا ہے آپ کی ذمہ داری ہے عام لوگوں تک پہنچائیں لوگوں کو سمجھائیں لوگوں کو بتائیں امید کرتا ہوں کہ سمجھنے کی کوشش کریں گے یہ میرا کام تھا سمجھانا میں منانے کا حق دار نہیں ہوں میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں آپ کو منع بھی لوں ہاں بتا سکتا ہوں مجھے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ بلغو انی مجھ سے پہنچاؤ ولو آیا ایک آیت بھی ہو سکے اسی لئے میں آپ تک پہنچا رہا ہوں آپ بھی دوسروں تک پہنچائیں اللہ تعالیٰ سمجھ دا کرے دعا کرتا ہوں کہ مجھے بھی سمجھ دے عام لوگوں کو بھی سمجھ دے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومہ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارڈس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈس اپ نمبر 8908939343 کو میسیج کریں